اسلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بہت اچھے سے ہوں گے بہت مزے میں ہوں گے رمضان کا آخری اشترہ شروع ہو چکا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے رمضان ختم ہو جائے آپ لوگوں سے ایک اور مزدار سی سموزوں کی ریسپی شیئر کر دی جائے تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں ان سموزوں کے لیے میں نے سب سے پہلے میدہ لے لیا دو کب اس میں شامل کروں گی میدہ مکس ایک چائے کا چمچ اجوائیں شامل کروں گی آدھا چائے کا چمچ زیرہ شامل کروں گی ایک چائے کا چمچ اور کھی شامل کروں گی تھری ٹیبل سپون کھی شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے میدے میں مکس کروں گی کہ میدہ اور کھی یک جان ہو جائے اب پانی کی مدد سے میں اس کو گنڈوں گی پانی ہم اتنا ہی یوز کریں گے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا آٹا گننے کے بعد میں اس پر گھی کی کوٹنگ کروں گی اور اس کو ڈھک کر ٹیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اس دوران میں اپنا سموسوں کے لیے میٹیریل تیار کر لوں گی جس کے لیے میں نے آئل لے لیا ہے تھری فورت کپ اور اس میں زیرہ شامل کروں گی ون ٹیس کو تھوڑا سا زیرہ آئل میں پکاؤں گی اور اس کے بعد اس میں ون سمال چوب پیاس شامل کروں گی اور تھوڑی سی دیر اس کو بھی پکاؤں گی یہ پیاس کا کلر ہمارا تھوڑا سا چینج ہو جائے اور ساتھ ہی پھر میں اس میں شامل کر دوں گی شریڈڈ چکن اور بوائلڈ آلو ایک چاہ کا چمچ نمک کا شامل کروں گی ایک چاہ کا چمچ لان میچ پورڈر شامل کروں گی ون فور ٹی سپون اوریگانو پورڈر شامل کروں گی ون فور ٹی سپون چاٹ مطالہ شامل کروں گی ون فور ٹی سپون گرم مسالہ شامل کروں گی ون فور ٹی سپون جنجر پورڈر شامل کروں گی اور ون فور ٹی سپون گارلک پورڈر شامل کروں گی اچھی طریقے سے اس سب کو ہم مکس کر لیں گے اور کم سے کم تین سے چار منٹ تھوڑا سائزے ہم پکائیں گے اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے میش کر لیں گے سموسوں کی فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اپنا سموسا بنانا سٹارٹ کر دیں تھوڑا سا آٹے کو میں دوبارہ گون دوں گے اس کے بعد میں میدہ ڈسٹ کروں گی اور ایک چھوٹا سا پیڑا بناوں گی بلکل اسی طریقے سے آپ نے یہ ڈو بیلنی ہے اور اب بیلنے کے بعد اس کو سینٹر میں سے میں کٹ کر دوں گی اب ہم اس کو سموسے کی شیپ دیں گے ایک کورنر اس طریقے سے ٹرن کروں گی اور اس پہ پانی لگا کے دوسرا کورنر اس کے اوپر اوور لیپ کروں گی اپنے فنگر کی اور تھم کی میں کون شیپ دوں گی اور اس کے اندر اس کو رکھ کر اس کو اچھی طریقے سے فیل کر دوں گی اب دوبارہ پانی کی مدد سے میں پورے کنارے اس کے جوڑ لوں گی اس طریقے سے پریس کروں گی تو ہمارے کنارے جوڑ جائیں گے اور ہماری پرفیکٹ سموسے کی شیپ تیار ہو جائیں گی اس مٹیریل سے ہم کم سے کم بھی آٹھ سموسے آرام سے بنا لیں گے اب اس کو میں بلکل لو فلیم پہ ڈیپ فرائے کروں گی گولڈن براؤن ہونے تار لو فلیم پہ ہم اس لیے پکائیں گے تاکہ سموسا ہمارا اندر تک فرائے ہو جائے یہ دیکھیں مزیدار سے کرسپی سموسے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت آسان بھی لگی ہوگی اور بہت مزیدار بھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں اندر سے یہ کتنا یمی لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی یمی تھا ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کر کے اپریشیٹ ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا